حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اس کے لابی حضرت عبد حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت کی ہے امام مخاری نے کیا رحمہ اللہ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا او اس سے نہیں حضور مجھے کچھ وسیعت فرمائی ہے آپ نے ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا کرو مغلوب الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبہ کرو فَرَدَّدَ مِرَارَن اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی اس نے پھر پوچھا آو اس سے نہیں ہو جو کیجئے وسیعت میں آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتمہ وہی بات دیتا اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کبھی اہم ہے رب پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے غصہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہوا ہے اور مطلب غصہ کے اعتمار سے حضرت حسن غالبا حسن بسری رحمہ اللہ ان کا ایک قول بڑا حقیبانہ ہے بہت حقیبانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے مکمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میار پر پورا پورا نہیں اترتا ہاں نصف و رجلل اور ایک انسان ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے ان دیر میں رفع ہو یہ دونوں برابر ہو جائے جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی اور جو شسرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے اسے غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے